ابھی ہم نے زندگی کا مطلب بھی نہیں سمجھا ہوتا لیکن ہمارے شکوے شکایتیں پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ آٹھ سال کا بچہ بھی یہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سکول مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو سکول جا ہی نہیں سکتے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو میں نے ہی ان تین چار فیصد لوگوں میں سے ہونا تھا جو فلیٹ فوڈڈ ہوتے ہیں اب اس فلیٹ فوڈ ہونے کی وجہ سے میں ائر فورس میں اپلائی نہیں کر سکتا میں پائلٹ نہیں بن سکتا میری ہی قسمت خراب ہونی تھی میرے ہی خوابوں کو ادھورہ رہنا تھا ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں لڑکپن سے جوانی میں آئے تو بس مجھے ہی اپنی محبت نہیں ملنی تھی میں نے تو اسے اپنی جی جان سے چاہا تھا پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا وہ مجھے کیوں نہیں ملی ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی محبت کو پا کے بھی اسے ہار جاتے ہیں صرف محبت کو پا لینا ہی اس محبت کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ محبت کو آخری دم تک نبھانا اس محبت کی تکمیل ہوتی ہے شکوے شکایتیں یہ ناشکریان ختم کیوں نہیں ہوتی کیا تمہیں یاد ہے آخری دفعہ کب اپنے دل سے شکر ادا کیا تھا کب اپنی قیمتی چیز کھونے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لب پر شکوہ نہیں لائے تھے نہیں یاد تو آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤ ایک دفعہ ایک پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اور تمام سورنٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج آپ سب کا ایک سرپرائز ٹیسٹ ہوگا اور پروفیسر نے تمام سورنٹ کے سامنے ایک کوشن پیپر اڑا کر کے رکھ دیا اور بعد میں سب سورنٹ سے کہا کہ اب آپ اپنا کوشن پیپر دیکھ سکتے ہیں لیکن سورنٹس یہ دیکھ کر حیران رہے گئے کہ اس پیپر میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا بس بیچ میں ایک بڑا سا بلیک ڈاٹ بنا تھا اور لکھا تھا ایکسپلین دیز اب ہر سورنٹ نے اپنے ذہن کے مطابق اسے ایکسپلین کیا اور آخر میں پروفیسر نے سب سے شیٹس واپس لے کے سب کے جوابوں کو باعواز بلند پڑھنا شروع کیا اور پروفیسر نے کہا کہ میں نے سارے آنسرز کو باعواز بلند پڑھنا اس لیے شروع کیا ہے کہ تمہیں ایک بات سمجھا سکوں تم سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ تم سب نے اس بلیک ڈاٹ کو فوکس کیا ہے سب نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے اس کا یہ مقصد ہے اس کا وہ مقصد ہے لیکن تم میں سے کسی نے بھی اس بلیک ڈاٹ کو چھوڑ کے باقی پوری وائٹ شیٹ پہ توجہ ہی نہیں دی اس پر کچھ ڈسکس ہی نہیں کیا دیئر سٹوڈنٹس میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہماری زندگی بلکل اس وائٹ شیٹ کی طرح ہے اور یہ ایک بلیک ڈاٹ ہماری زندگی میں پریشانیوں اور مشکلوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہم اپنی زندگی کی لا متناہی خوشیاں نعمتیں اور رحمتیں ڈسکس ہی نہیں کرتے اور بس اس ایک بلیک ڈاٹ کو جو کہ وقتی آزمائش اور پریشانی ہوتی ہے اسے سب کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو آؤ دوستوں اس زندگی کے حقیقی معنی سمجھنے کی کوشش کریں شکوے شکایتیں اور ناشکریاں تو کبھی ختم نہیں ہوگی تمہیں تمہاری جوب پسند نہیں تو چینج کرو اسے تمہیں تمہاری پرسنیلٹی پسند نہیں تو اسے چینج کرو اس میں نکھار لاؤ تم اپنی نظر میں اتنے امیر نہیں ہو تو محنت کرو اپنے اندر چینج لاؤ اپنے خوابوں کو اپنی محنت صرف پورا کرو لیکن 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 تمہیں خود کرنا ہوگا تمہیں خود تبدیلی لانی ہوگی کوئی نہیں آئے گا تمہارے لیے حالات کو بدلنے کے لیے شاید اسی لیے آئنسٹائن نے ایک دفعہ انسینٹی کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا تو آؤ دوستوں آج یہ اہد کریں کہ ہم ہر حال میں حالات کا مقابلہ کریں گے شکوے شکایتیں اور ناشکریوں کو اپنے پسے پشت ڈال دیں گے اور محنت اتنے دل سے کریں گے کہ یہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا موسیقی